لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کا ذکر چل رہا ہے اور اس زمن میں ہم حضرت صدیق اکبر کا انفال مال اور ان کی سخاوت کو ڈسکس کر رہے ہیں تو صدیق اکبر تمام صحابہ سے بڑھ کر سخی تھے اللہ تعالی نے آپ ہی کے بارے میں فرمایا یہ سورة اللیل کی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّىٰ اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پریزگار ہوگا جو اپنا مال دیتا ہے کہ سترہ ہو جائے ابن جوزی کہتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی امام احمد حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسا مجھے حضرت ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے ایسا مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا یہ سن کر صدیق اکبر رو پڑے اور عرص کیا یا رسول اللہ میں اور میرا مال آپ ہی کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر ابو یالہ نے بھی حضرت عائشہ سے ایسی ہی روایت نقل کی ہے ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہی حدیث حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت انس ابن مالک حضرت جابر بن عبداللہ حضرت ابو سعید خدری ان تمام حضرت سے مرویے اور حضرت خطیب بغدادی نے سعید ابن مسیب سے اس حدیث کو مرسلن روایت کیا ہے اور ان سب حدیثوں میں الفاظ زائد ہیں کہ رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے مال میں ایسے ہی تصرف فرماتے تھے جیسا کہ اپنے مال میں اور ابن عساکر کئی طریقوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عروہ ابن زبیر سے روایت کی ہے کہ صدیق اکبر جس روز مشرف بہ اسلام ہوئے اس وقت چالیس ہزار دینار آپ کے پاس تھے ایک روایت میں چالیس ہزار درہم ہیں جو سب کے سب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیئے ابو سعید بن عرابی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ جس دن حضرت ابو بکر صدیق مشرف بہ اسلام ہوئے اس وقت آپ کے گھر میں چالیس ہزار درہم تھے تو کہیں دینار آتا ہے کہیں درہم آتا ہے اور یہ نقط موجود تھے آپ جب ہجرت کر کے مدینہ مرورہ میں جانے لگے تو پانچ ہزار دینار سے بھی کم مال آپ کے پاس رہ گیا اور یہ سب مال آپ نے مسلمانوں کی مدد اور غلام آزاد کرانے میں خرچ کر دیا ابن عسا کے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے سات ایسے غلاموں کو آزاد کروایا کر آیا ہے جو سب کے سب خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے عذاب دیے جاتے تھے ابن شاہین نے السنہ میں اور امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے اور عبداللہ ابن عمر سے کہ حضور کی خدمت میں میں حاضر تھا اور حضرت ابو بکر صدیق بھی وہیں عبا پہنے ہوئے بیٹھے تھے یعنی کہ عبا ایک لباس ہوتا ہے ہم طور پر آپ دیکھیں کہ لمبا سا لباس ہوتا ہے فقیری لباس جس کو کہتے ہیں یہ فقیر وہ ہمارے فقیروں والا لباس نہیں صوفیاء میں جو فقر کا لباس ہوتا ہے اچھا اس میں عالم یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق جو ہزاروں ہزاروں درہموں اور دیناروں میں کھیلنے والے اب عالم یہ تھا کہ کانٹے لگا کر اپنا سینہ ڈھاک رکھا تھا اللہ اکبر اتنے میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابو بکر صدیق کو عبا میں کانٹوں کا ٹاکہ لگائے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں آپ نے فرمایا جبرائیل انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر فتح سے پہلے پہلے خرچ کر دیا حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تعالی انہیں سلام کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا پاک پروردگار عرش سے صدیق اکبر کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس محتاجی میں تو مجھ پر راضی ہے ابا بکر اللہ اکبر کہیں تیرے دل میں کوئی شکوہ تو نہیں ہے کہ ہزاروں میں کھیلنے والا آج دھاگا نہیں خرید سکتا حضرت ابو بکر نے کہا میں اپنے رب سے کیسے راضی نہ ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں ابو نعیم نے حضرت ابو حریرہ اور عبداللہ ابن مسعود سے بھی ایسی ہی ایک روایت کی ہے امام عبی دعوت اور امام ترمیزی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک مردبہ اللہ کے رسول نے ہمیں کچھ مال صدقہ کرنے کے لئے فرمایا اور ان دنوں میں میرے پاس بہت سا مال موجود تھا میں نے دل میں کہا کہ اگر میں صدیق اکبر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج کا دن ہوگا یہ سوچ کر اپنا آدھا مال لے آیا اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے اپنے اہل کے لئے کیا چھوڑا ہے عمر میں نے عرص کیا اتنا ہی اس کے بعد صدیق اکبر آئے اپنا سارا کے سارا مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب آبا کر تو نے اپنے اہل کے لئے کتنا مال باقی چھوڑا ہے عرص کی میں نے ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو باقی چھوڑا ہے یہ سن کر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ صدیق اکبر سے میں کبھی نہیں بڑھ سکتا امام ترمی جی کہتے ہیں کہ یہ حدیث درجہ حسن صحیح پر پہنچتی ہے ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں حسن بسری سے روایت کی ہے کہ حضرت صدیق اکبر حضور کے بعد صدقہ لائے اور اس کی مالیت کو پوشیدہ رکھا اور عرص کیا یہ میری طرف سے صدقہ ہے اور میرا مقصود اللہ ہی ہے بعد حضرت عمر بھی صدقہ لائے اور اس کی مالیت کو ظاہر فرما دیا اور عرص کیا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے اور میرا مقصود اللہ کے پاس ہے اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا تم دونوں کے صدقوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے قولوں میں ہیں اس حدیث کی اصناد جید ہیں لیکن یہ حدیث مرسل ہے امام ترمیزی ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ہم پر احسان کیا ہے ہم نے اس کا عوض اور بدلہ دے دیا ہے سوائے ابا بکر کے کہ جو احسان ہم پر ہے ان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا اور جیسا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے ایسا کسی کے مال نے نہیں کیا امام بزار روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تُو نے اس بڑے کو گھری میں کیوں نہ رہنے دیا میں خود ان کے پاس آ جاتا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی سے کہی کہ تم اپنے والد بزرگوار کو ہمارے پاس لے کر آئے بابا بکر تم ہمیں کہتے تمہارے والد کے پاس چلے جاتے ہیں دوست کے والد ہیں عزت ہوتی ہے تقریب ہوتی ہے تو حضور نے اس محبت اور پیار سے کہا تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے ارز کیا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے یہ زیادہ لائق ہیں کہ آپ کی خدمت میں یہ حاضر ہوں نہ کہ آپ ان کے پاس آئیں آپ نے فرمایا میں ان کے بیٹے کے احسانات کا لحاظ کرتا ہوں سبحان اللہ ابن عساکر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حصول نے فرمایا ابو بکر صدیق سے بڑھ کر مجھ پر کسی کے احسان نہیں کہ انہوں نے جان اور مال سے میری غم خوری کی اور اپنی دختر کا مجھ سے نکاح کر دیا اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیا تو یہ کچھ واقعات تھے جن کو میں نے آپ کے سامنے جمع کیا حدیث کی روشنی میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دین کے راستے میں خدمت سے متعلق تھے انشاءاللہ اگلے درش میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے بارے میں کچھ تفصیلات کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں